اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے اس خبر کا انتظار سب کر رہے تھے لیپنن جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی سائی بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے جنرل فیض سے مطالع خبر سامنے آئے تھی کہ انہیں کور کمانڈر پشاور تائنات کیا گیا ہے اور یہی سب تلاش کر رہے تھے کہ دی جی آئی سائی کون ہوں گے لیپنن جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی سائی بنا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج میں تقرر اور تبادلے کیا جا رہے ہیں پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی اب لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم ہوں گے یہ آنانس کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹن جنرل محمد آمر کو کور کمانڈر گو جمالہ اور لیفٹن جنرل آسیم منیر کو کورٹر ماسٹر جنرل تائنات کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے جس پر سب کی نظرت ہی کہ اب ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید جو تھے ان کو کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیا گیا ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیں گے ہمیں صرف موجود ہیں ڈیپٹی بیرو شیف اسلامباد محمد عمران عمران ڈی جی آئی ایس آئی بھی تائنات کر دیا گئے ہیں ان کی کیا خدمات رہی ہیں اب تک پاک فوج کے لیے آج جی بالکل باقی جو تقرضی ہیں تبادلے ہیں وہ بھی کر دیا گیا ہیں جس میں لیفٹن جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تائنات ہوئے ہیں لیفٹن جنرل محمد سعید پور کمانڈر کراچی تائنات کیے گئے ہیں یہ سوکت پریزیڈنٹ این ڈی ایو سے جو پور کمانڈر پشاور ہیں لیفٹن جنرل نمیان محبود وہ آ گئے ہیں نیشنل ڈی فنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ جبکہ میجر جنرل آفتم ملک جو ہیں جو وائس شیف آف جنرل سٹاف کے عوضے پر تائنات سے ہم کو لیفٹن جنرل کے عوضے پر ترکھی دی گئی ہے لیفٹن جنرل آفتم ملک جو ہیں وہ پاکستان پوجھ کے ایڈ جنرل جو ہیں وہ تائنات کر دیے گئے ہیں تو یہ بڑی اہم جو انپوائنمنٹس تھی ہیں وہ چیف آفارمی سٹاف کی جانب سے جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں اور جو نئے ڈی جی آئیس آئی ہیں وہ پور کمانڈر کراجی کے عوضے پر کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف عوضوں کے اوپر کام بھی کرتے رہے ہیں دورانے سروس سٹاف اور پوسٹ اہم کمانڈ پوسٹوں پر بھی وہ تائنات رہے ہیں اچھا عمران جی بتائے گا نئے ڈی جی آئیس آئی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ندیم احمد انجم ان کی پاک فوج کے لیے اب تک کیا خدمات رہی ہیں اگر آپ تفصیلیں بتا سکیں تو جی یہ پاک فوج میں ان کی خدمات جو ہیں وہ ترانے سروس جو ہیں وہ کافی رہی ہیں یہ مختلف عوضوں کے اوپر جو ہیں وہ تائنات رہے ہیں جس میں یہ آئی جی ایف سی کے عوضے پر بھی تائنات رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے کور کمانڈر کراچی تائنات سے اس کے علاوہ یہ کمانڈ سٹاف کالج پویٹا جو ہے اس کے بھی کمانڈر رہے ہیں گزشتہ سال ان کی پرموشن ہوئی تھی ان کی پوسٹنگ جو ہے بطورے کور کمانڈر کراچی جو ہے وہ تائنات کیا گیا تھا ان کو اور اس کے بعد یہ اب جو ہے ان کی دوسری پوسٹنگ جو ہے جب ایک سال کے قریبن ان کی کمانڈر مکمل ہوئی ہے تو ان کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے اچھا اس سے پہلے امران آپ بتا چکے ہیں کہ روٹین کی تقرریاں ہو رہی ہیں اکتوبر کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی تقرریاں اور تباتلے ہونا بھی باقی ہیں آج جی یہ جو آہ میجر جو تقرریاں اور تباتلے جو ہیں وہ ہو گئے ہوئے ہیں آہ اس کے علاوہ اگلے مہینے میں جو ہے وہ تقرریاں اور تباتلے ہوں گے جو ایک سیٹ پیٹرن ہے پاکستان آرمی کا آج جس میں روٹین کے مطابق جو ہیں وہ افسران کی تقرریاں اور تباتلے ہوتے ہیں اور جو افسران ہوتے ہیں خصوصی طور پر جو تھری سٹار جنرلز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کنیور کے اندر نہ صرف سٹاف پوسٹ پہ بھی جو ہے وہ آہ فرائد سر انجام دینے ہوتے ہیں بلکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کمانڈ پوسٹ پہ بھی جاتے ہیں تو اس لحاظ سے آہ یہ روٹین کے تباتلے ہیں جو انالیسز مختلف کیے جاتے ہیں جو پولیٹیکل آہ اینگلنگ کے ساتھ کے شاید ان تقرریاں اور تباتلوں کے تو ایک کو جو موجودہ حالات ہیں ملکے ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ پوسٹ کے اندر ایک روٹین کے آہ جو ہیں وہ تقرریاں اور تباتلے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا